بسم اللہ الرحمن الرحیم روح کی بیماریاں اور ان کا علاج بدنگاہی کے طبی نقصانات مسانہ کمزور ہو جاتا ہے جس سے پیشاب کے قطرے یا مزی کے قطرے آتے رہتے ہیں اور وضو اور نماز میں مشکل پیدا ہو جاتی ہے نیز بدنگاہی کے مریضوں کو اکثر جریان کی شکایت ہو جاتی ہے کیونکہ خیالات کی گندگی اور بدنگاہی سے منی پتی ہو کر پیشاب کے ساتھ یا کسرت احتلام کی صورت میں ظاہر ہونے لگتی ہے جس سے دماغ کی کمزوری دل کا کمزور ہونا اور گھبرانا کمر میں درد پنڈلی میں درد سر میں چکر آگ کے سامنے اندھیر آنے لگنا سبق یاد نہ ہونا یا یاد ہو کر جلد بھول جانا کسی کام میں دل نہ لگنا غصے کا بڑھ جانا نین کم آنا ہمت اور ارادے کا پست ہو جانا چونکہ منی ایک قیمتی سرمایہ ہے اس کے ذائع ہونے سے ان علامات مذکورہ کا ظاہر ہونا ایک فطری اور ضروری عمر ہے لہذا تعریف علموں کو نوجوانی میں بہت ہی احتمام سے بری صحبت اور بدنگاہی سے بچنا چاہیے مرقد میں ہم نے دیکھا اختر ہزار کیڑے چپٹے ہوئے تھے ان کو کل تک جو مہجبی تھے حسن فانی کے عاشقوں کی بہار چند روزہ ہوتی ہے بہار حسن صورت سے جو عاشق زندہ ہوتا ہے وہ تبدیل بہار رنگ سے شرمندہ ہوتا ہے جمال سیرت و معنی سے جو تابندہ ہوتا ہے تو لطف زندگی بھی اس کا پھر پائندہ ہوتا ہے شب زفاف کی لذت کا شور سنتے تھے گزر کے تھی وہ شب منتظر بھی افسانہ بزیر سایہ غز بسر ہے چین اسے نگاہ عشق حسینوں سے اور مستر ہے نظم بے ثباتی حسن مجاز سوائے تیرے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے یارب جدھر بھی جاؤں کسے غم جان و دل سناؤں کسے میں زخم جگر دکھاؤں یہ دنیا والے تو بے وفا ہیں وفا کی قیمت سے بے خبر ہیں پھر ان کو دل دے کر زندگی کو جفا سے آہنگ کیوں بناوں جو خود ہی محتاج ہیں سراپا غلام ان کا بنو تو کیوں کر جو خود ہی محتاج ہیں سراپا غلام ان کا بنو تو کیوں کر غلام کا بھی غلام بن کر میں اپنی قیمت کو کیوں گھٹاؤں یہ مانا ہم نے چمن میں خوش دنگ گلتِ بلبل ہے مست و شیدہ بھلا نشیمن جو عارضی ہو تو اس کو مسکن میں کیوں بناوں مجھے تو اختر سکون دلگر ملا تو بس اہلِ دل کے در پر مجھے تو اختر سکون دلگر ملا تو بس اہلِ دل کے در پر تو ان کے درکوں میں اپنا مسکن سمیم دل سے نہ کیوں بناوں راہ چلتے ہوئے اگر بدنگاہی ہوئی تو دل کے نور نکلنے اور دل کے پریشان رہنے کا وبا لاتا ہے لیکن اگر کسی نامحرم عورت یا حسین لڑکے پر ایسی جگہ بدنگاہی ہوتی ہے جس کا راب دن آنا جانا اور قریب رہنے کا اتفاق ہوتا ہے تو پھر اس کے عشق کے فتنے میں مبتلا ہو کر گناہ کبیرہ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے لہٰذا ایسی جگہ سے فوراں دور ہو جانا واجب ہے یا احتیاط سخت کرنا لازم ہے سوائے ذکرِ خدا اور اولیاء کے تئیں کسی نے چین نہ پایا کبھی زمانے میں تم جس کو دیکھتے ہو گناہوں سے شادما زیرِ لبخندہ ہیں ہزاروں علم نہا زیرِ لبخندہ ہیں ہزاروں علم نہا یاد کرنا تھا کسے کس کو کیا یاد کرنا تھا کسے کس کو کیا کام تیرے قبر میں آئے گا کون کام تیرے قبر میں آئے گا کون فنائیتِ حسنِ مجاز اور ابتریِ رنگِ عشاق جہانِ رنگ و بو میں رنگ و ناگوں کا منظر تھا مگر ہر اہلِ رنگ و بو کا حالِ رنگ ابتر تھا نظامِ رنگ و بو سے ہو کے جو مافوق رہتا تھا اسی مست خدا کا رنگ ہر دم رنگ خوشتر تھا بعض عاشقینِ مجاز نے احکر سے اپنی پریشانی اور نین کی کمی دل کی بے سکونی کا ذکر کیا ہے احکر نے انہیں ذکر اللہ بتا دیا اور اس معشوق سے ملنے جلنے کو منع کر دیا چند دن بعد آ کر کہا اب تو خوب نین آتی ہے اور نہائے سکون کی زندگی ہے ذاکر حق کی شان یہی ہوتی ہے آتی نہیں تھی نین مجھے استعراب سے تیرے کرم نے گود میں لے کر سلا دیا عشقِ مجاز کا علاج دراصل یہی ہے کہ اسے عشقِ حقیقی سے تبدیل کر دیا جائے اور خدا کا عشق ذکر اللہ کے التزام اور اہل اللہ کی صحبت کے احتمام سے عطا ہوتا ہے دوستو درد دل کی مسجد میں درد دل کا امام ہوتا ہے درد دل کا امام ہوتا ہے درد محبت کا مبتلا جب کسی اللہ والے کی صحبت پاتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے اور اس کی شان ہی ہو جاتی ہے اشعارِ محلِف پاکِ صحبت تیری اے مست جمالِ ذوالجلال پاکِ صحبت تیری اے مست جمالِ ذوالجلال ہو گیا روشن میرا مستقبل وماضی وحال روح را بذاتِ حق آویختا روح را بذاتِ حق آویختا درد دل اندر دعا آمیختا اللہ والے اپنی روح کو حق تعالی کی ذات سے لٹکائے ہوئے ہیں اور اپنے درد دل کو اپنی دعاؤں میں شامل کیے ہوئے ہیں تارکِ لذتِ حرام کو عام مخلوق محرومِ لذت سمجھتی ہے مگر ان کی شان یہ کہ حق تعالی کے تعلق سے عظیم راحت دل میں محسوس کرتے ہیں قطرے کا بھی محتاج سمجھتی ہے جسے خلق دل میں ہے وہی عیش کا دریہ لیے ہوئے کوئی عاشقِ مجاز جب کسی اللہ والے کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہے اور سلوک تیہ کرتا ہے تو اس کا دل نہائیت درد بھرا دل ہوتا ہے بہت جل اللہ تعالی کی راستے کو تیہ کر لیتا ہے اور حفاظتِ نظر و حفاظتِ قلب کی مجاہدے کی برداشت کو بزبانِ حال یوں کہتا ہے صدمہ و غم مرے دل کے تبسم کی مثال صدمہ و غم مرے دل کے تبسم کی مثال جیسے غنچا گھرے خاروں میں چٹک لیتا ہے جیسے غنچا گھرے خاروں میں چٹک لیتا ہے فنایت و بے صباتی حسن مجاز رات دن کے مشاہدات ہیں کہ بعض سبائے اور بعض قلوب حسن سے بے حد متاثر ہوتے ہیں اور فطری طور پر ایک عاشقانہ مزاج لے کر پیدا ہوتے ہیں لیکن یہ قیمتی امانت محبت کی اور یہ قیمتی سرمایہ عشق کا اور یہ درد بھرا دل بڑے کام کا ہوتا ہے جب یہ اپنے مالک اور خالق حقیقی پر کسی اللہ والے سے فیدا ہونا سیکھ لیتا ہے حضرت شاہ علی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے شعر ہے دلِ دارم جواہر پارے عشق استحویلش کہ دارت زیرِ گرد و میرِ سامانے کے مندارم میں سینے میں ایسا دل رکھتا ہوں جو عشقِ الٰہی کے جواہر پاروں کا خزانہ ہے تو آسمان کے نیچے مجھ سے زیادہ صاحبِ دولت کون ہوگا اور اس قیمتی سرمایہ محبت کو انفانی حسینوں پر قربان کر کے دلاصل دونوں جہاں کی زندگی کو تباہ کرنا ہے کیونکہ دنیا میں عاشقِ مجاز کو تمام عمر تڑپ تڑپ کے جینا ہوتا ہے نہ نکلی نہ اندر رہی جانے عاشق بڑی کشم کشمے رہی جانے عاشق چمن میں تابِ روئے گل اگر دیکھا تو کیا دیکھا اگر تھا دیکھنا تو دیکھتے بلبل کی بے تابی اور آخرت یوں تباہ ہوئی کہ غیر اللہ سے دل لگانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دل غافل ہو جاتا ہے اور عبادت کی حلاوت ثلب ہو جاتی ہے دل تباہ ہو جاتا ہے دل گیا رونقِ حیات گئی دل گیا رونقِ حیات گئی بیانِ مضمتِ عشقِ مجازی از حضر صادی شیرازی رحمت اللہ علیہ جہاں اے برادر نمانت بکست دل اندر جہاں آفری بند و بست اے بھائی دنیا کسی کا ساتھ نہیں دیتی مرتے ہی سب چھوٹ جاتے ہیں پس دل کو جہاں کے خالق سے باندھ لے چو آہنگ رفتن کنت جانے پاک چے بر تخت مردن چے بروع خاک جب روح دنیا سے رخصت ہوتی ہے تو کیا تخت شاہی پر مرنا اور کیا خاک پر مرنا سب برابر ہو جاتا ہے ہر کے دل پیش دلبرِ دارد ریشِ دردست دیگرِ دارد جو شخص اپنا دل کسی دلبر کو دیتا ہے دراصل اپنی ڈاڑی کی عزت دوسرے کے ہاتھ میں دیتا ہے حکائت حضر صادی شیرازی رحمت اللہ علیہ نے کسی حسین کے چہرے پر ڈاڑی نکلنے کے بعد دریافت کیا حسن کے زوال پر ماتمی لباس میں ہیں مگر بماتم حسنم سیاہ پوشی دست حکائت ایک بزرگ عالم دین نے فرمایا کہ کسی حسین کے ساتھ خلوت پر حزگاری کے باوجود بھی حرام ہے نیز اگر اس حسین کے فتنے سے بج بھی جاوے گا تو بدگوئیوں اور بدگمانیوں سے نہ بچ سکے گا یعنی لوگ تحمت سے بدنام کرتے رہیں گے وَإِن سَلِمَ الْإِنسَانُ مِن سُوءِ نَفْسِهِ وَإِن سَلِمَ الْإِنسَانُ مِن سُوءِ نَفْسِهِ فَمِن سُوءِ ظَنِّ الْمُدْعِي لَيْسَ يَسْلَمُ فَمِن سُوءِ ظَنِّ الْمُدْعِي لَيْسَ يَسْلَمُ اگر انسان ابن نفس کی شرارت سے بج بھی جاوے تو مخلوق کے برے گمان سے نہیں سلامت رہ سکتا حدیث میں وارد ہے کہ موزہ تحمت سے بچو حکائت ایک بزرگ کسی دامن کوہ میں مقیم تھے تو دوستوں نے کہا شہر کیوں نہیں آتے فرمائے کہ شہر میں پری رو کسرت سے رہتے ہیں اور جہاں کیچڑ زیادہ ہوتی ہے تو ہاتھی بھی پسل جاتا ہے یہ واقعی حضرت عدی شہرازی رحمت اللہ علیہ نے جامع مسجد دمشق میں ایک حسین طالب علم سے بیان فرمایا اور اس سے رخصت ہو گئے جبکہ اس نے درخواست کی تھی کہ آپ چند دن قیام فرمائے تاکہ ہم آپ کے علوم سے مستفید ہوں آپ نے اس جگہ قیام کو اپنے دین کے لئے مذر خیال فرما کر ہجرت فرمائی پذیع عاشقان مجاز کے لئے نہائیت اہم سبق ہے اتنے بڑے شیخیں کامل ہو کر کس قدر اختیار فرماتے تھے حکایت حضرت امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ جب حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ کو پڑھاتے تھے تو ان کے حسین ہونے کے سبب ان کو پیچھے پشت کی جانب بٹھاتے تھے جب ڈاڑی نکل آئی اور چراغ کی روشنی کے سائے میں ان کی ڈاڑی نظر آئی تو حکم دی اب سامنے آ جاؤ اللہ اکبر اولیاء اللہ کی کیا شان ہوتی ہے اور کس درجہ وہ نفس کے شر سے محتاط ہوتے ہیں حکایت حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ اپنے حجرہ تصنیف میں جب تفسیر بیان اور قرآن تحریر فرما رہے تھے کہ مولانا شبیر علی صاحب نے ایک لڑکے کو کسی کام سے بھیجا حضرت والا نے اس لڑکے وہ دیکھتے ہی حجرہ سے باہر آ گئے اور اپنے بھتیجے مولانا شبیر علی سے فرمایا کہ خبردار میرے پاس تنہائی میں کسی لڑکے کو مت بھیجا کرو اور ارشاد فرمایا کہ اب میری سعمل سے ان لوگوں کو سبق مل جاوے گا جو مجھے بزرگ اور حکیم الامت اور کیا کیا سمجھتے ہیں جب میں اس قدر احتیاط کرتا ہوں تو ان کو کس قدر محتاط ہونا چاہیے قلب کی حفاظت کے لئے حضرت عدی شیرازی رحمت اللہ علیہ کے ارشاد ان شوخ نگاہوں سے دل سینے سے نکل جاتا ہے پس اے سالکین طریقت اگر تم چاہتے ہو کہ دل سوائے خدا تعالیٰ کے کسی مخلوق کو نہ دو تو ان حسینوں سے آنکھیں بند رکھو یعنی نگاہ نیچی رکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ علی اچانک نظر کے بعد دوسری نظر سے مد دیکھو کہ پہلی اچانک نظر معاف ہے اور دوسری جائز نہیں حضرت سعادی شیرازی رحمت اللہ علیہ کی نصیحت کہ سعادی راہ و رسم عشق بازی کہ سعادی راہ و رسم عشق بازی چنا دانت کے در بغداد تازی چنا دانت کے در بغداد تازی اگہلا زندہ گشتے حدیث عشق زین دفتر نوشتے دل آرمے کے داری دل درو بن دگر چشمز ہم عالم فرو بن فرماتے کہ سعادی عشق بازی کی راہ و رسم سے اس طرح سے واقف ہے جیسا کہ بغداد کے لوگ عربی گھوڑوں کو پہچانتے ہیں حتیٰ کہ اگر مجنوع لیلہ زندہ ہوتے تو بیان عشق میرے دفتر عشق کرتے لیکن حقیقت یہ کہ سب خواب ہے دل کا چین و آرام اسی میں ہے کہ دل کو خدا پاک کے ساتھ وابستہ کر لو اور تمام عالم سے آنکھیں بند کر لو حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ عالم عشق عشرت کا یہ دنیا کیفو مستی کی بلند اپنا تخیل کر یہ سب باتیں ہیں بستی کی جہاں دراصل ویرانہ ہے گو سورت ہے بستی کی جہاں دراصل ویرانہ ہے گو سورت ہے بستی کی بس اتنی سی حقیقت ہے فرے بے خواب حسی کی کہ آنکھیں بند ہو اور آدمی افثانہ بن جائے لطف دنیا کے ہیں دن کے لیے لطف دنیا کے ہیں دن کے لیے کھو نہ جنت کے مزے ان کے لیے یہ کیا اے دل تو بس پھر یوں سمجھ تونے نادا گل دیے تن کے لیے یہ کیا اے دل تو بس پھر یوں سمجھ تونے نادا گل دیے تن کے لیے رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت موت کا دھیان بھی رازم ہے کہ ہر آن رہے جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے عارفی زندگی افسانہ در افسانہ ہے صرف افسانوں کے عنوان بدل جاتے ہیں احتر معلی فاللہ عنہ عرض کرتا ہے کہ عالم متغیر ہے پس جس کا کل متغیر ہے اس کا ہر جز بھی متغیر ہے لہذا حسینوں کے حسن میں تغیر اور زوال ایک یقینی امر ہے پس ایتی فانی لذت بلکہ ایک خواب کی خاطر ہمیشہ والی آخرت کی زندگی کیوں خراب کی جاوے نیز دنیا کی زندگی بھی گناہوں سے خراب اور بے سکون ہو جاتی ہے شب زفاف کی لذت کا شور سنتے تھے گزر کے تھی وہ شب منتظر بھی افسانہ ان حسینوں کے بارے میں جذبہ ہونا چاہیے جان جائے یا رہے ہرگز نہ دیکھیں گے انہیں جان جائے یا رہے ہرگز نہ دیکھیں گے انہیں آخرت برباد ہوگی دیکھ کر اختر جنہیں آخرت برباد ہوگی دیکھ کر اختر جنہیں اگر مجنو حدیث ما بخوان دے اگر مجنو حدیث ما بخوان دے تو دست از عشق لیلہ برفشان دے اگر مجنو میری یہ باتیں سن لیتا تو عشق لیلہ سے ہاتھ جھاڑ لیتا غیر حطرہ ہر کے دارت در نظر شد یک محتاج محتاج ہے دگر جو شخص کے غیر حق کو محبوب بناتا ہے وہ دراصل خدم تو محتاج تھا ہی اب ایک محتاج کا غلام ہو کر محتاج در محتاج ہو گیا اللہ تعالیٰ کی احکام کے سامنے اپنی خواہشات کا سر جھکا دو پھر دیکھو کیا لطف و حلاوت دل کو عطا فرماتے ہیں احکر معلیف کے اشار منکشف راہ تسلیم جس پر ہوئی اس کا غم رازدار مسررت ہوا راہ تسلیم میں جس نے سر دے دیا اس کا سر تاجدار محبت ہوا دت سے تھی جو عارض دل میں دبی ہوئی بس وہ بھی میں نے تیری رضا کے سپرد کی اپنی غلط آرزو کا خون کرنے سے حسرت تو پیدا ہوتی ہے مگر قرب خاص بھی عطا ہوتا ہے دل نامراد ہی میں وہ مراد بن کے آئے دل نامراد ہی میں وہ مراد بن کے آئے میری نامرادیوں پر میری ہر مراد قربا خون حسرت رات دن پینے کا لطف اس کے جلو کی فراوانی سے پوچھ لذت زخم شکست عارضو لذت زخم شکست عارضو اس کی آنکھوں کی نگہبانی سے پوچھ اس کی آنکھوں کی نگہبانی سے پوچھ مجھ کو حسرت میں بھی شادمانی ملی غم کی ایک لذت جاویدانی ملی اس کی رضا کی لذت پرکیف کیا کہوں اس کی رضا کی لذت پرکیف کیا کہوں صداغ حسرت دنے ویرہ مٹا گئی وہ نامراد کلی گرچہ ناش گفتہ ہے ولے وہ محرم راز دل شکستہ ہے ویرانہ حیات کی تعمیر کر گئی ویرانہ حیات کی تعمیر کر گئی روئے داد زندگی کسی خانہ خراب کی روئے داد زندگی کسی خانہ خراب کی یعنی جو اپنی عرضوں کو خدا کی رضا کے لئے توڑتا اس کے درد بھرے دل سے دوسروں کو نور نہائیت ملتا ہے